بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نقش سورہ الرحمن کے فضائل اس ویڈیو میں ہم سورہ الرحمن کے ایسے حیران کن فضائل بیان کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ الرحمن کے فیض سے بڑا کوئی فیض نہیں بے شک آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الرحمن کو بے حد پسند فرمایا اور اس کے فضائل و برکات بھی بے حد و حساب ہیں جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن پاک کا حسن و جمال سورہ الرحمن ہے حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا آسمان و زمین میں جنت کا رہنے والا پکارا جاتا ہے ہمارے روحانی سلسلے کے ایک بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی انتہا کر دی اور عاشق رسول ہونے کی بنا پر انہیں روحانیت میں وہ مقام عطا ہوا جو قابل رشق ہے انہوں نے عاشق رسول ہونے کے ناتے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور سورہ رحمان کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا اس سورہ کی تلاوت ان کی اولین عبادت تھی انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے لیے نماز تحجت کے بعد کا وقت مقرر فرمایا ایک عرصے تک اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد ایک رات دورانے تلاوت انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے قرآن پاک میں تحریر سورہ رحمان کے الفاظ روشن ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی توجہ ہٹائے بنا سورہ رحمان کی تلاوت جاری رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سورہ رحمان کے الفاظ اس قدر روشن ہو گئے کہ ان الفاظ سے ایسا نور نکلا جس نے ان کی عبادتگاہ کو گویا جنت ہی بنا دیا ہو ان بزرگ ہستی کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان کے وہ الفاظ تو جیسے مالک کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت دے رہے ہوں وہ روحانی منظر بہت دیر تک ان کے دل و دماغ کو موتر کرتا رہا اور یہ سورہ رحمان کے بیش بہا روحانی فیض کے جاری ہونے کی واضح دلیل تھی ہمارے روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہر پاک کلام میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں جو صرف کامل ایمان والوں پر ہی ایان ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سورہ رحمان کے روحانی فیض کو کل انسانیت میں عام کرنے کے لیے نقش رحمانی تیار کیا یہ نقش ایسی روحانی خوبیوں کا حامل ثابت ہوا کہ بے روزگاروں کو جوب مل گئی بے اولادوں کو اولاد عطا ہوئی بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہوئی نافرمان اولاد ماں باپ کی تابعہ دار ہو گئی شوہر کی بدمزاجی محبت میں بدل گئی بدزبان بیوی فرما بردار ہو گئی رشتوں میں حائل بندشیں ٹوٹ گئیں رکے ہوئے کاروبار چل پڑے پسند کی شادی میں حائل رکاوٹیں ختم ہو گئیں عزت اور کامیابیاں ملنے شروع ہو گئیں سسرال میں بہو کو بیٹی کا درجہ ملا الگرز نقش رحمانی کا کبھی نہ ختم ہونے والا فیض یقین اور عقیدت سے عمل کرنے والوں کے لیے قدرت کا عظیم ترین توفہ ہے ناظرین اگر آپ نقش رحمانی کو اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سیدہ بہن سے سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کر سکتی ہیں ناظرین ہمارے روحانی سلسلے کے تمام بزرگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کو ایسا کامل ایمان عطا فرمائیں کہ آپ سورہ رحمان کی روحانی برکتوں سے فیض یاب ہو کر دنیا و آخرت میں سرکرو ہو سکیں آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور وزٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ